اسلام علیکم ویورز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع آج کے ولوگ میں میرے ساتھ ہے ارحم اور ارحم میرا بھتیجہ ہے کچھ ویورز پوچھ رہے ہوتے ہیں یار وہ چھوٹا سا بچہ کہاں چلا گیا یار وہ کون تھا یار وہ چھوٹا سا بچہ یہ رہا اور یہ میرا بھتیجہ ہے تو آج کل اس کے سکول سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں آفس کے لئے بلکل ریڈی ہو گیا ہوں ابھی آفس جانے لگیں ابھی ہم ڈرائنگ روم ہیں بیٹھے ہیں اور ارحم اور ارحم کی بہن نے ڈرائنگ روم کا تحس نحس کیا ہوا ہے تو یہ میں آپ گوش دکھاتا ہوں اس کا ویو چیزیں اٹھا اٹھا کے کہاں کہاں پھینکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ایک ایک چیز انہوں نے پھینک دی ہے ابھی ان کی ماما کو پتہ لگے گا پھر ڈاٹیں گی ارحم آپ کی ماما تو بیورز آج کے ولوگ میں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں گا میں اپنے آفیس آفیس کا ٹور کراؤں گا انشاءاللہ تو اس کے بعد شام کو حسیب بھائی کے ساتھ ملیں گے ویورز آگیا ہوں میں اپنے آفیس میں اور آفیس کا ٹور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ آفیس ایسا ہے میرا یہاں پہ یہ کلائنٹس کے لیے جو ہے ان کی سٹنگ کے لیے ہے کچھ یہاں سے آپ کو میں اس کا پورا وزٹ کرواتا ہوں یہ میرا ٹیبر ہے میری چیئر ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلائنٹس کے لیے اور اس کے بعد ادھر سے کچھ اس طرح کا ویو ہے ادھر کا ویو کچھ اس طرح کا ہے یہاں پر تو شام کو انشاءاللہ آئیں گے حسیب بھائی بھی ہوں گے اوپر یہ دیکھیں تو کچھ فین میں نے اس طرح کا بلکل یہ لگوایا ہے سیلنگ میں اسے فٹ کروایا تو ماشاءاللہ آفیس کا تو کافی اچھا لیول کیا یہاں پہ جو وال میں نے رکھوائی ہیں وہ اس طرح کی رکھوائی ہیں اور ادھر اس سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو ادھر ہی یہ وال آجائے گی تو دروازے اس کے ایک وہ دروازہ اپن ہے اور وہ بیک سائٹ پر اٹیچ واش ہے تو یہاں سے کچھ میں آپ کو ویو دکھاؤں تو اتنا زبردست ویو نظر آئے گا اور ہے بھی کافی کھلی جگہ میں کافی بڑی جگہ میں آفیس ہے اور یہ آوٹسائیڈ کا آفیس ہے آوٹسائیڈ کا گیٹ ہے یہاں سے آوٹسائیڈ پر آپ نکل سکتے ہیں آفیس بغیرہ ہیں اور یہ آپ کے بھائی کا آفیس ہے اور امید ہے آفیس آپ کو پسند آیا ہوگا تو شام کو انشاءاللہ میں اور حسیب بھائی یہاں پر ہی بیٹھیں گے کچھ گپ شپ لگیں گے ویورز میں آگیا ہوں بینک سے پیسے نکلوانے یہاں اپنا ایٹی ایم کارڈ اور حسیب بھائی بیٹھے رہے ہیں باہر حسیب بھائی کو ابھی تک آفیس کا نہیں بتایا ہوا اسے آفیس بھی لے کر جائیں گے یہاں سے جانے کے بعد اس کے بعد دیکھانے ہسیب بھائی کہہ رہے تھے میں دیکھانے ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہسیب بھائی ہمیں گاڑی میں بیٹھے ہیں اس پر کولز بگر آرہی ہیں وہ اس لئے اترا نہیں گاڑی میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور یہ اپنا کیش آگیا ہے بھائر یہ اپنا کیش آگیا ہے یہ آگیا اپنا کیش تو پہنچ دار روپے نکلایا ہے بس یہاں سے اپنی لیتے ہیں سلیپ اسلام علیکم حسیب بھائی میں برز یہ حسیب بھائی وہ بیٹھے میں اور ہم اپنے آئے میں نیو آفیس میں حسیب بھائی کہہ رہے ہیں یار اسی بڑا کمال کا لگاوائی ہے اوپر والے تو وہ پہلے اسی وہاں پہ ہوتا تھا وہاں پہ وہ جہاں پہ مالنے دور آرہا ہے وہ اب وہاں سے ٹالیا ہے تو یہ میں نے صبح کو بتاہنا سیلنگ فین لگاوائے تو حسیب بھائی کہنے لگے اسی بڑا اچھا بڑا یار یہ اچھا کام کی ہے اسی یہاں لگا لیا یار بھائی یہ پکھا ہے اسی نہیں ہے اس میں جہاں بھی جانا الٹی بات کرنی ہے خیر حسیب بھائی آفیس کیسا لگا جانا اچھا بھی بیٹھ کی کمی ہے بھائی تو حنیس پوری ہے وہی میں نے بولا ہے نابی کہ اس نے جو بات کرنی ہے ilsلٹ کرنی ہے یہ آفیس کے اندر بھی بیٹھ رکھنا چاہا رہا ہے یار جب آپ کام کرے تھک جاتے ہیں آپ کو کیا کرمے تھے ہی آرام یار اب وہی علیہ دہ پارٹیشن میں کمرہ رکھ لو آفیس کے اندر بیٹیار پروپیشل ہونا چاہیے ایکچلی یہ بھی اپنے جگہ ٹھیک ہے رہے کیونکہ بھائی یہ جو گیمر ہے گیمر گیمر نہیں ہوں میں کو تو پروفیشنل وکیل ہوں پروفیشنل وکیل بھی ہے لیکن یہ زیادہ جو گیمنگ کے لیے ٹائم دیتا ہے تو بھائی دیکھ لو اسی حساب سے اس نے بات کرنی ہے کہ جہاں بیٹھ ہو وہاں پہ بیٹھ ہوں بیٹھ کی ضرورت ہونی چاہیے کہ بندہ وہاں پہ گیم شیم کھیلے اور وہاں پہ لیٹ جائے ایسے میں نے اس کے روم کا یہ جو صوفہ ہے نا یہ پورا بیٹھ ڈی ہے مزہ آ رہا ہے نا آپ کے لیے وہ دیکھو اس نے اپنا سسٹم بنائی لیا ہے کہہ رہا جو یار یہ والا صوفہ ہے نا یہ پورا بیٹ ڈی ہے چلو مانتے نہیں آنے یہ جو ٹیبل پڑھوانا کوئی آ رکھ دی جائے نا کام بن جائے گا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیبلز ہیں نا ان کو یہاں پہ رکھ لیں یہاں پہ اور اس صوفہ پر بیٹھیں یہاں پہ پاپ حلال ہے تو بیٹ ڈی بن جائے گا اپنے روم کی بھی اس نے یہی حالت کی ہے اور مکسلنا ہانا نے جائے اور اتنے زبردست آفس کو یہ جو ہے اپنے روم میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ ساری بھٹا چھوڑوں چیر ایسی پسند کی ہے بھائی بیٹھو نا چیر بیٹھو نا میں کیجی آدم کی چیر ہے کیار کتنی زبردست چیر ہیں دیکھو کھال لیدھر کی پوشش ہے ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اسی بھائی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارا یہ آفیس ہے ہم یہاں پہ شام کو کلائنٹس وگرہ ڈیل کرتے ہیں یہ آفیس میں جو ہمارا ایریا جہاں پہ ہمارا گھر ہے وہاں پر ہے گھر کے پاس ہی ہے اسی طرح ہوتا ہے لائنس کے دو ہی آفیس ہوتے ہیں ایک کورٹس میں یا کورٹس کی باؤنڈری کے آسپاس راؤنڈ باؤنڈ اور دوسرا اپنی جو ہے لوکل ایریا وہاں پہ تو یہ جو ہمارا لوکل ایریا ہے وہاں پہ ہمارا آفیس ہے یہاں پہ ہم کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں ابھی یہاں سے ہم نکلنے لگے یہاں سے ہنسی بھائی آگے ہم کہاں جائے گی یہ ابھی تھوڑا جوگیں ہوں اب دہنا ملے گا بھولے گی گیٹھ اپ دیکھ رہے ہوں میں ہی ہاں گیٹھ اپ سے یاد ہے پیچھے ہم نے چار ولوگ کی ہیں تین ولوگ میں سی بھائی کی ایک ہی شیٹ تھی کل مجھے اچانک یاد ہے میں نے کہا بھائی تمہاری مہربانی شیٹ چینج کر لو شیٹ چینج ہے کہ ہوئی ہے چینج ہے آج شیٹ چینج کر کے مجھے بتا دیکھ کرو کون تھی دن کون تھی پہلی ہے مجھے تو یاد نہیں کہ ہماری تینیاں آج ہسی بھائی شیٹ چینج کر کے اچھی بات ہے ادھر سے ہم جائیں گے جوگنگ کرنے تو وہاں پہ مشکل ہے ولوگ بنانا کیونکہ وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ویورز دہیبلے کھانے جائیں گے ہم ستموز آج تو ہسی بھائی بہت نیروان ہوئے ہیں آج تو میری بھی ہزارے ہیں بھائی آپ کھانے والے بنو دہیبلے کھانے مجھے میرا جوز پینے کے لئے مجھے میرا جوز پینے کے لئے آپ کھاں گے آج جوز پینے کے لئے آج جوز پینے کے لئے مجھے سبح شیخ پینے کے لئے اور نہ پیٹ خراب ہے آج تو کچھ نہیں کھا دیتا چلو کل پرسو میرا تو دل آج ہی کر رہا ہے پیٹ نہ پھول خراب فل رات کا شیخ پڑا فرچ کے اندر صبح نکالا ہے اور پی لیا وہ شیخ نے کام خراب کر دیا شیخ نے کام خراب نہیں کیا آپ کا ایمیون سسٹر سسٹم خراب ہے یا پھر پتہ نہیں آپ کے چھوٹے بھائی کا شیخوں کا مجیب کا تو اس کی بدوائیں لگ گئی اسے حسیب بھائی نے اپنے بھائی کا جوس پی لیا اور اس کا پیٹ ہو گیا خراب تو یہ کہہ رہا ہے آج کا پروگرام کینسل کریں آج کا پروگرام کینسل کریں آج کا پروگرام کینسل کریں ابھی دیکھتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ پھر جو بھی پلان ہوگا وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو ویورز ہم آگئے ہیں گول گپے کھانے حسیب بھائی کا دیکھیں پیٹ خراب ہے اور سیلیکٹ اس نے کیا گول گپے تو ابھی گول گپے بنا رہا ہے یاروں کی دوستی کی بڑی کوئی چیز ہی نہیں میں دوست نے کہا گول گپے کھانے میرا پیٹ کیا ہے تو یہ یہاں پہ دیکھیں یہ مٹھی چٹنی ہے یہ تھوڑے رائتہ سپائسی ہے اور یہ دوسری نارمل ہے کھٹی مٹھی چٹنیاں انہوں نے دیئے وہ یہ کھٹی مٹھی ہے اور یہ صرف کھٹی ہے تو ابھی کھانا شروع کرتے ہیں اور ساتھ میں ٹیسٹ آپ کو بتائیں گے آپ کی ممہ پانی آرہا ہوگا یہاں پہ بھائی میں بنا رہا ہوں میرے ممہ دبل پانی ہے یہ انگا کھٹا ہے یہ انگا کھٹا ہے یہ کھٹا ہے انگا آپ ٹیسٹ کریں یہ نہیں دھوڑا خٹا مٹھا مزا نہ آئے پیسے واپس یہ والا خٹا مٹھا ہے یہ کیمرا لگی آجا بیچ میں تو بھائی یہ ویورز دیکھیں اب حسیب بھائی تیسٹ کر کے دکھاتے ہیں اور حسیب بھائی کے موہ میں پانی آرہا ہے ہاں جی میں تو گولگاپ کے اتنے شوق سے کھاتا نہیں ہوں ہاں 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 چیک کرتے ہیں حسیب بھائی لے کے ہیں یہ کھٹا ہے کھٹے میں ڈال کی کھا رہا ہے یہ میٹھے ہیں میٹھے میں ڈال کی کھٹا ہے زیادہ مزا آئے گا زیادہ مزا آئے گا ہاں جی حسیب بھائی خیلیٹ خراب ہے بھائی مزا آ رہا ہے یہ مانگوائے لے ابھی سیب ایک جو سے مانگوائے لے اگلی جو سے کھانے ہوتا نہیں کہہ رہا ہے لیٹ چلے گی وہ ہاں کھا کھا میں کم کھا رہا ہوں کیونکہ میں اتنے شوق سے کھاتا نہیں اور حسیب بھائی خیلیٹ کیونکہ کھا 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 موسیقی